نائی تھی اس ایک سال کے بیچ میں کئی لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اروند کیجریوال کتنے پرتیشت نیتا ہو گئے ہیں کتنے پرتیشت سماجی کاری کرتا ہے اور کتنے پرتیشت آندولنکاری ہیں عام آدمی ہیں اب آپ عام آدمی ہوں گے پہلے بھی عام آدمی تھے عام آدمی کے سامنے جب سمسیائیں آتی ہیں تو اس کو الگ الگ سمیہ میں کبھی آندولنکاری ہونا پڑتا ہے کبھی کرانتی کاری ہونا پڑتا ہے کبھی کچھ ہونا پڑتا ہے عام آدمی کے سمسیائیں اور عام آدمی کے سمادھان ڈھونڈنے کے لیے ہی یہ ساری قواعد چل رہی ہے کئی سالوں کی اس سے پہلے کہ لوگ آپ سے پوچھنا شروع کریں میں ایک اور سوال جاننا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اسے امانداری سے جواب دیں گے کہ جب آپ نے آندولن کی شروعات کی تھی تو سوشل میڈیا اور کا کافی اچھا استعمال کیا تھا اور اس کے بعد اب کئی راجنیتک دل اس پر بہت پیسے خرچ کر رہے ہیں استعمال بہت سارا سہارا ملا آپ کو اس ایک سال میں آپ نے کیا سکھا کہ راجنیتی کرنے کے لیے سوشل میڈیا ضروری ہے ٹی وی ضروری ہے یا لوگوں کے پاس جانا ضروری ہے لوگوں کے پاس جانا ضروری ہے لوگوں کے بیچ میں رہنا ضروری ہے لوگوں کے ساتھ سمپرک ضروری ہے یہ بھرم آپ کا دور ہوا مطلب ہے بھرم پہلے بھی نہیں تھا یہ پہلے بھی نہیں تھا ایسا ایک impression create کر دیا گیا تھا کہ سوشل میڈیا پارٹی ہے سوشل میڈیا اندولن ہے یہ اندولن سوشل میڈیا نہیں تھا سوشل میڈیا ایک امپورٹن پلیٹ فارم تھا کیونکہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے آپ جنتہ تک کیسے پہنچیں گے سوشل میڈیا نے آپ کو جنتہ تک پہنچنا ایک مادہم دیا ہے لیکن جب انہا کا اندولن ہوا تھا تو کیول سوشل میڈیا والے لوگ نہیں آئے تھے سر کو پہ بہت دوسرے لوگ بھی آئے تھے سر کو پہ کیونکہ خاص کر نریندر مودی یا کانگریس پارٹی بھی نریندر مودی تو اپنے بھاشن میں کہتے بھی ہیں کہ ٹویٹر اور سوشل میڈیا کا وشیس دھنیواد تو آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کی پارٹی کے جو بھی زمین ہے اس میں ان کی بھومی کا امپورٹنٹ ہے امپورٹنٹ ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہے جو ایکسکلوسیو نہیں ہے ایکسکلوسیو نہیں ہے ٹھیک ہے سر آپ کی پارٹی ہمیشہ سے برشتہ چار کے خلاف لڈ رہی ہے بھوشم میں آپ کی پارٹی کا کوئی نیتہ برشتہ چار کرتے ہوئی پکڑے جائیں گے تو کیا آپ کوئی خاص ایکسل لیں گے ان پر ہاں بلکل یہ بہت اچھا پرشن پوچھا آپ نے یہ اسی اگر آپ ازازت دے تو اس کے تین پرشن بنتے ہیں سب سے پہلا پرشن جو اکثر میرے سے پوچھا جا رہا ہے ہم پوری دلی میں گھوم رہے گلیوں میں گھومتے لوگ پکڑ کے پوچھتے ہیں کہ کیجزیوال جی آپ کے پہلے بھی بہت لوگ آئے تھے جیسے ان کو ستہ ملی وہ بھرشت ہو گئے آپ کا کیا بھروسہ کلا آپ کو ستہ ملے گے آپ بھی بھرشت ہو جاؤ گے تو میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ میں انکم ٹیکس میں کمیشنر کی نوکری کرتا تھا انکم ٹیکس میں ایک کمیشنر سال میں ایک ان HARکر سال میں کروڑ و روپے کما لیتا ہے میں تو ویورہ کروڑ روپے کما لیتا ہے اور ایک انسپیکٹر میں تو کمیشنر تھا کروڑ و روپے کما سکتا تھا لیکن ایک پیسہ نہیں کمایا اگر پیسہ ہی کمانا ہوتا تو میری کمیشنر کی نوکری کوئی بری نہیں تھی پیسہ ہی کمانا ہوتا تو وہ کمیشنر کی نوکری چھوڑ کے یہ دردر کی ٹھوکرے کھانے کی ضرورت نہیں تھی پہلے جنتر منتر پہ پھر رام لیلا میدان میں اب پندرہ دن کا انشن بھی کیا تھا مارچ کے مہینے میں پیسہ کمانے کے لیے نہیں آئے دیش بدلنے کے لیے آئے پھر اگلا پرشن ہوتا ہے اچھا ارون جی آپ تو ٹھیک ہو یہ ستر آدمی جو کھڑے کر رہے ہو ان کی کیا گارنٹی ہے تو ستر آدمی جو کھڑے کر رہے ہیں ایک ایک آدمی کو چنہ آئے ہم لوگوں نے ایک ایک آدمی کی جانچ کرائی ہے اگر کسی تین چیزوں کی گارنٹی دے رہے ہیں ہم ستر کینڈیڈیٹس کے بارے میں ستر کے ستر کینڈیڈیٹس ایماندار ہیں چریتروان ہیں اور کسی بھی کینڈیڈیٹ کے خلاف کوئی بھی سنگین اپراد کا مقدمہ کسی کوٹ کے اندر نہیں چل رہا لیکن پھر بھی اگر کوئی ثبوت ہمارے پاس لاکے دے گا چنہ آب کے ایک دن پہلے بھی ثبوت لاکے دے دے گا ہمارے کسی کینڈیڈیٹ کے خلاف اس کی جیتنے کے پندرہ دن کے اندر وہ کانون پاس کر دیں گے ہماری پارٹی کا بھی کوئی آدمی بھرشتہ چار کرے گا تو چھے مہینے میں وہ جیل جائے گا اس کے سمپتی جبت ہوگی آنے والے جیسے دسمبر میں اب چنہ آ گھوشت ہو گئے ہیں تو اب یہ ترکونی چیز میدان میں آ گئی ہے کانگریس ہو گئی آپ پارٹی ہو گئی اور بی جی پی ہو گئی تو آپ اس میں اپنا کتنا آپ کو لگتا ہے کہ کتنا فیادہ ملے گا دو چیز ہیں ایک تو یہ ترکونی بیٹل نہیں ہے یہ بائی پولر ہے ایک طرف بی جی پی کانگریس ہیں جو بھرشت پارٹی ہیں اور ایک طرف عام آدمی پارٹی ہے اس بار لڑائی پارٹیوں کے بیچ کی نہیں ہے اس بار لڑائی ہے بھرشتہ چار بنام اماندار پارٹی کی وہ دونوں اور بڑا انٹریسٹنگ ہو رہا ہے دلی کے اندر جو ابھی چل رہا آپ نے دیکھا ہوگا بی جی پی اور کانگریس والے ایسے لگتے ہیں کی رات کو ایک ہی کمرے میں بیٹھ کے سٹیٹیجی بناتے ہیں میں ابھی ادھارن دیتا ہوں آپ کو اس کا جیتا جاگتا اور وہاں آپ ہی ہوتے ہیں جو پتہ چل جاتا ہے بات پوری کیلئے انہوں نے کانگریس والوں نے آٹو کے اوپر لال رنگ کے پوسٹر لگائے دیکھے آپ لوگوں نے پوری دلی کے اندر لال رنگ کے پوسٹر لگائے ہیں انہ کو دھوکھا دیا انکم ٹیکس کو دھوکھا ضائی جنیسیز کو دھوکھا دیا لوٹرہ ہٹاو ڈلی بچاؤ یہ کانگریس والوں نے لگائے بی جے پی والوں کے آج کل فون کول آرہے ہیں آپ کو بھی آئے بی جے پی والوں کے فون کول آرہے ہیں میرا تو آیا بھا ابھی آج کل ایک فون کول کل کئی لوگوں کے پاس جا رہا ہے بی جے پی والوں کا کی میں شریوم بول رہا ہوں اور یہ کیجریوال لٹیرا ہے کیجریوال نے انہ گناہ کو دھوکھا دیا کیجریوال نے سیم ورڈنگز اور اسی لیے یہ کیجریوال کانگریس کا ایجنٹ ہے اس کو ووٹ مت دینا سیم شبد رویش سیم شبد دونوں کی بھاشا سیم کانگریس والے کہتے ہیں کیجریوال بی جے پی کا ایجنٹ ہے اس بار کانگریس کو ووٹ دینا بی جے پی والے کہتے ہیں آپ کس کی ایجنٹ ہیں میں عام آدمی کا ایجنٹ ہوں لیکن ایک بات ہے دیکھئے ٹالنے کی بات نہیں یہ دلی کا جو متداتہ ہے وہ اس سوال کو سامنے رکھ رہا ہے کہ ایک پارٹی ہے کانگریس جو پندرہ سال سے کام کر رہی ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے وکاس بہت کیا دلی کو بدلہ ہے ایک پارٹی ہے بی جے پی ایک پارٹی بی ایس پی ہے جس کا اپنا ایک جنادھار ہے اور دیرے دیرے اس کی سنکھیا بڑھی رہی ہے ایک آپ نئی پارٹی ہیں تو ووٹ دینے والا ایک تعداد یہ ہوتا ہے کہ جو وینر کو ووٹ دینا چاہتا ہے کئی لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اپنا ووٹ نہیں خراب کرنا چاہتے کئی لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بھی آنکھ لن لگاتے کہ آپ کس کا ووٹ کاٹ رہو آپ کانگریس کا کاٹ رہو یا بی جے پی کا کاٹ رہو تو ووٹ کٹوہ کا ایمیج بھی بہت خراب ہوتا ہے ایک طرح سے تو آپ کے دو تین پرشن ہے ہاں میں سہمت ہوں پہلی چیز تو یہ ہے کہ عام آدمی پارٹی کٹوہ پارٹی نہیں ہے عام آدمی پارٹی جیت رہی ہے اور بھاری بہومت سے جیت رہی ہے اب آپ یوگیندری آدف جی نے سروے کروائے ہیں یوگیندری آدف جی ہماری پارٹی سے ہیں ہم مانتے ہیں لیکن جو انہوں نے سروے کرائے کمپلیٹلی انڈیپیننٹ سروے ایجنسی سے سروے کرائے اور سارے سروے کا raw data ایک ایک انٹرویو کا excel sheet میں ہم نے ویب سائٹ پہ ڈال دیا ہے اور وہ یہ دکھاتا ہے کہ دلی کے اندر کل رات کو جو لیٹسٹ سروے آیا وہ یہ دکھاتا ہے کہ ہمارا ووٹ شیئر 32% ہے کانگریس کا ووٹ شیئر 28% ہے اور بی جے پی کا ووٹ شیئر 24% ہے یہ آپ اپنے سروے کو اتنا پرمانی کیوں مانتے ہیں میں اس پہ آ رہا ہوں تو لیکن کس نے سروے کرائیا یہ important نہیں اگر آپ raw data ویب سائٹ پہ ڈال دیں اور کوئی بھی statistical آدمی اس کو پڑھ لے تو وہ ترن دیکھ لے گا کہ وہ ایمان data ہے کہ ایماندار data ہے عام آدمی پارٹی جیت رہی ہے اور بھاری بہومت کے ساتھ جیت رہی ہے دوسری چیز یہ جو آپ نے کہا پندرہ سال سے شیلہ جی دلی کے اندر ہے وہ وکاس کا دعویٰ کرتی ہیں دلی کے اندر وکاس نے دلی کے لوگوں نے تین بار چنا ہے دلی کے لوگوں نے تین بار چنا ہے وہ اس لیے کیونکہ opposition کچھ تھا ہی نہیں بی جے پی پندرہ سال سے ہار رہی ہے دلی کے اندر ایک وہ ہوتا ہے کہ اگر کسی سکول کے اندر بچہ تین بار فیل ہو جائے تو اس کو سکول سے نکال دیتے ہیں تو وہ بی جے پی تین بار تو ہار چکی اور اب اس بار وہ چیٹنگ کرنے پہ اتر آئی ہے جو ہم کرتے ہیں اگلے دن وہ کرتی ہے جو ہم کرتے ہیں اگلے دن وہ کرتی ہے آپ کو ایک کارکرم اس کے اوپر بھی رکھنا چاہیے میں آپ کو لسٹ دے دوں گا تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ کچھ کیجئے ہی مت تاکہ وہ کانگریس بھی یہ بھی نکل نہ کر پائے آچھا تو ایک تو یہ ہے گوٹ کٹوا والے بات پر آپ اس کو پورا کیجئے لوگ بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں لیکن دوسری طرف جنتہ یہ بھی سمجھ گئی ہے کہ شیلہ جی کو ہٹا کے اگر ویجا گوئل جی کو لائے تو پھر اگلی بار یہ کیمپین چلا رہے ہوں گے اس بار ویجا گوئل جی کو ہٹانا ہے پہلے ہمارے پاس آپشن نہیں ہوتا تھا آج ہمارے دیش کی راجنیتی یہ ہو گئی ہے کہ لوگ کسی کے فیور میں ووٹنگ ڈالتے ہیں لوگ خلاف وہ ڈالتے ہیں ایک بار کانگریس کو ہٹاتے ہیں بی جے پی آٹومیٹکلی آ جاتے ہیں ایک بار بی جے پی کو ہٹتے ہیں اس بار لوگوں کو وکلپ ملا ہے اماندار وکلپ ملا ہے اور لوگ اس وکلپ کی طرف پر کیا وہ لوگ صرف کرپشن کے ایشو پہ اس وکلپ کو وکلپ مانیں گے کیا ان کے پاس اور تمام سوال ہوتے ہیں میں سہمت ہوں پرشاسن سرکار مطلب اس کی اور بھی سپنے ہوتے ہیں یوجنائے ہوتی ہیں ڈلی کیسی ہوگی یہی بتائیے لوگوں کے سامنے کہ آپ کی ڈلی کیسی ہونے والی میں آپ سے سو پرتیشت سہمت ہوں مسئلے مسائل بہت سارے ہیں مسئلے بہت سارے ہیں ڈلی کے اندر چناو کے اندر مین سینٹرل مدہ کیا ہونے والا ہے وہ ہے بھرشتا چار مہنگائی اور عورتوں کی سرکشہ ڈلی کے اندر یہ تین مدے ہیں اور یہ تینوں مدے کہیں نہ کہیں جا کے بھرشتا چار کے اندر جا کے سمٹ جاتے ہیں مہنگائی کیوں ہیں کیونکہ بھرشتا چار ہے بجلی کے دام کیوں بڑھے دلی کے اندر کیونکہ شیلہ دکشت جی بجلی کمپنیوں سے ملی ہوئی ہیں اور وپکش جو ہے وہ بھی بجلی کمپنیوں کی گول میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تین سو پرسنٹ بڑھائے ہم تین پرسنٹ کم کریں گے پڑھا آپ نے پورا سلوگن بی جے پی کا کہ شیلہ دکشت نے تین گناہ بڑھائے ہم تین پرسنٹ کم کریں گے باقی ہم رکھیں گے ایک پترکار جب میں انشن پہ بیٹھا تو انشن پہ پندرہ دن کے انشن کے بعد ہم لوگوں نے انانس کیا کہ عام آدمی پارٹی آئے گی اور پچاس پرسنٹ بجلی کے دام کم کرے گی تو دس دن بعد ویجا گویل جی نے کہا کہ ہم تین پرسنٹ کم کریں گے تو کسی پترکار نے پوچھا بھئی وہ کیجری وال تو پچاس پرسنٹ کم کر رہا ہے کہتے ہیں بیس پرسنٹ ہم بھی تو رکھیں گے یہ مزاگ کی بات ہوگی خیر اربین جی اگر یہ مان لیا جائے کہ آپ بہت ایماندار ہیں اور ایک نیا اور ایماندار سی ایم دلی کو دیں گے آپ ایگزسٹنگ سی ایم کے آگے اس میں سناوڑ رہے ہیں کیا آپ اوبر کانفیڈنٹ نہیں ہیں بات کانفیڈنس یا اوبر کانفیڈنس کی نہیں ہے بات سنگھرش کی ہے جیسے جب ہم لوگوں نے راملیلا میدان میں سنگھرش کیا تو آپ کہتے ہیں بھئی آپ اتنی بڑی سرکار کے خلاف سنگھرش کر رہے ہیں آج شیلہ دکشت جی دلی کے اندر بھرشتا چار کا ایک سمبل بن چکی ہے آپ مانے یا نہ مانے ہر چیز میں بجلی کا بھرشتا چار تو شیلہ دکشت جی کے اوپر جا کے ٹکتا ہے کومن ویلڈ گیمز کا بھرشتا چار تو شیلہ دکشت جی کے اوپر پانی کمپنیوں کا بھرشتا چار شیلہ دکشت جی دلی کے اندر بجلی اس کا بھرشتا چار کا سمبل بن گئی ہے پندرہ سال سے بی جے پی جان بوجھ کے شیلہ دکشت جی کے خلاف کمجور کینڈیڈیٹ کھڑا کرتی تھی تاکہ شیلہ دکشت جی جی جائے اس بار عام آدمی پارٹی نے تیہ کیا کہ اپنا سب سے مجبوط کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے شیلہ دکشت جی کو فائٹ دیں گے آپ دلی میں مکہ منتری پت کی امیدوار ہیں ہم لوگ جب اپنی میٹنگز کرتے ہیں ہم یہ نہیں ڈسکس کرتے ہیں تو کون بنے گا پھر مکہ منتری دیکھتے ہیں ابھی تو بھرشتا چار کے خلاف لڑائی ہے مکہ منتری کی کرسی کی لڑائی نہیں ہے مکہ منتری کی کرسی کی لڑائی دیجیٹ میں چل رہی ہے چھے مکہ منتری کے دعوے دار ہیں لوگ سبح کا بھی چناؤں لڑائیں گے دلی پہ جرور لڑائیں گے لڑائیں گے ساتوں سیٹ پہ لڑائیں گے بالکل لڑائیں گے